اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں چلی یعنی مرچ دیکھنا یا اس کو کھانا کیسا ہے اس خواب کی کیسے کس میں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سے روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائے بکر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں بعض اہل تعبیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے مرچ کو کھایا ہے تو یہ سہب خواب کو منت و مشکت کے ساتھ مال ملنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مرچ کو دیکھا ہے اور اس نے تھوڑی سی مرچ کو کھایا ہے تو یہ سہب خواب کو مال و طولت ملنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ مرچ کو کھا رہا ہے مگر سہب خواب کو مرچ بہت کڑوی اور بدزیکہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ سہب خواب کو کسی پریشانی میں مبدلہ ہونے اور رنج و غم اٹھانے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے سبز مرچ کو دیکھا ہے اور مرچیں تازہ اور خوبصورت دیکھنے میں بہت اچھی ہیں تو یہ سہب خواب کے کاموں میں رکاوٹ کے ختم ہونے سہب خواب کو حرام و رات ملنے رنج و غم کے دور ہونے مال و دولت حاصل ہونے ٹینشن اور پریشانی کے دور ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مرچ کا پودا دیکھا ہے اور سہب خواب مرچ کو توڑ رہا ہے تو یہ اپنے دشمنوں پر فتح اور کامیابی حاصل ہونے سہب خواب کی تمام پریشانیوں کے دور ہونے اگر حاملہ عورت ایسا خواب دیکھے تو بیٹی پیدا ہونے سہب خواب کی منگنی ہونے خوشیاں حاصل ہونے اور سہب خواب کے کاروبار میں اضافہ ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے سبز مرچ کسی سے لی ہے یا سہب خواب نے کسی کو سبز مرچ دی ہے یہ سہب خواب کو عرام و رات ملنے خوشیاں حاصل ہونے ازد و مرتبہ کے بلند ہونے کاروبار میں اضافہ ہونے اولاد کے بڑھنے رنج و غم سے چھٹکارہ حاصل ہونے اور اگر یہیں خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر مرچ دیکھنا اور کھانا کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تابع جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ